اسلام علیکم دوستو عثمان غازی کی اس اپیسوڈ کے آگاز میں دکھایا جاتا ہے کہ عثمان بھائی صحیح سلامت اپنے گھار سے باہر نکل آتے ہیں عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کو سہارہ دیتے ہوئے آگے لے جا رہے ہوتے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا حسلہ اور عمت رکھو میرے بھائیو سب کو ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ سب ایک جگہ پر جا کر رک جاتے ہیں عثمان صاحب کے سپائی کافی زخمی حالت میں ہوتے ہیں پھر کمرال عبدال کہتے ہیں کہ جاؤ لکڑیاں کٹھی کرو ہمیں آگ لگانی ہے اور اس پر عثمان بھائی عبدال کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رکے آگ جلا کر ہم اپنے مقام کو بے نقاب نہیں کر سکتے پھر عثمان صاحب اپنے سپائی شارچہ کے پاس جا کر اس کو کہتے ہیں کہ عمت رکھو اور اس کا ہاتھ کی ہڈی کو پکڑ کر صحیح جگہ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں سپائیوں کو پانی پلایا جاتا ہے اور کوئے نور سپائی شدید زخمی حالت میں لگ رہا ہوتا ہے پھر عثمان صاحب سپائیوں کو کہتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے اس کے بعد بالا ختون اپنے سپائیوں کے ساتھ عثمان بھائی کی طرف بھار رہی ہوتی ہے اور عثمان بھائی کو دیکھ کر پرسکون ہو جاتی ہے اور عثمان بھائی کی طرف دور لگاتی ہے اور بالا ختون عثمان صاحب سے پوچھتی ہے کہ آپ کیسے ہیں عثمان صاحب اور عثمان صاحب کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں پھر بالا ختون پوچھتی ہے کہ سارے سپائی کیسے ہیں عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب بھی ٹھیک ہیں عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم وہاں سے نکل گئے اب ہمیں ملون کو فوراں خبر کرنی ہوگی انہیں اتیاد برتنی چاہیے اس گیدر علوف کا اگلا حدف یہنی شہر ہے بالا ختون کہتی ہے ایسا ہی ہے عثمان صاحب انہوں نے آپ کی جگہ اورہان کو تائنات کر دیا ہے اور حفاظت کے لئے ایک تمہور نے مزید سپائی مقرر کیے ہیں ہر طرح کی اتیاد کر لی گئی ہے عثمان صاحب عثمان صاحب کہتے ہیں تم لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے مگر یہ کافی نہیں ہوگا مکتوب بیجو انہیں جتنی جلدی ہو سکے وہ یعنی شہر کی اس طرح حفاظت کریں جیسے کوئی بڑی جنگ ہونے والی ہو بالا ختون کہتی ہے مکتوب بیجیں مگر ہم وہاں کیوں نہیں جائیں گے کیا ہم دشمنوں کو خوش کریں گے تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں دشمنوں کو خوش کرنا چاہیے تاکہ ان کو ہماری خبر نہ ہو سکے بالا ختون کہتی ہے لیکن دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں اور وہاں ہمارا قبیلہ ہے ہمارے بچے ہیں ہم لوگ وہاں کیوں نہیں جا سکتے عثمان صاحب کہتے ہیں ہم جتنی جلدی ہو سکے مر مراجی کی طرف جائیں گے دوستو اب مزید ایسی اپ ڈیٹس کے لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ عثمان غازی کے آنے والی تمام اپیسوڈز آپ کو اس طرح اردو میں ریویو دے